جمعیت علامہ اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کا اہم اجلاس مبرخہ ستائیس فروری دوہزار چوبیس کو جامعہ مدد پارک مرادباد میں بنائے گئے فدائے ملت نگر میں پورے تسکو اعتشام اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا گیا جس کی صدارت حضرت مولانا عبدالرہ بازمی صدر جمعیت علامہ اتر پردیش نے فرمائی جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جمعیت علامہ ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی شریک اجلاس ہوئے اجلاس کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا اپنے قلیدی خطاب میں حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے فرمایا کہ آج ہم سبر آتمہ حالات میں یہاں جمع ہوئے ہیں لیکن ہمارا حوصلہ ہماری حمتیں حالات کی خرابی کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں ہم اس یقین کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ یہ نشستند و گفتند و برخواستند کی مجلس نہ ہوگی اور نہ ہی ہماری طرف سے جوش اور ولولے کا اظہار زبانی جمع خرصے ہوگا بلکہ یہ وقت میدان میں نکل کر کام کرنے کا ہے ہمیں یہ عظم کرنا ہوگا کہ ہم حوصلے کے ساتھ ملی زندگی کی تعمیر کے لیے جہدے مسلسل کریں ایک لانگ ٹرم اور طویل مدتی پالیسی کی تحت ہمیں بدلاؤ کے لیے کام کرنا ہوگا اور بدلاؤ کا یہ سفر خوش سے شروع ہوتا ہے جمعیت علامہ ہند کے قومی صدر نے فرمایا حالات کی خرابی کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ان ارادوں کے ساتھ جس میں آرام راہت آسائشیں تچکر قربانیوں کے لیے جد و جہب کے لیے تیاریوں کے ساتھ نئے جوش نئے ولولے اور نئے حوصلوں کے ساتھ نئے خون کے ساتھ نئے ارادوں کے ساتھ جمعیت علماء اتر پردیش کا یہ منتظمہ کا اجلاس اپنی اسی تاریخ کو لے کر یہاں جمع ہے اور ہم اس یقین کے ساتھ جمع ہے یہاں کہ یہ نشستن گفتن اور برخواستن نہیں ہوگا ہم ان ارادوں کے ساتھ ہیں کہ تھوڑی تکلیفِ رسن پھر تھوڑی سی تکلیفِ دار تھوڑی تکلیفِ رسن پھر تھوڑی سی تکلیفِ دار اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہاں قوموں کی زندگی میں ایسی کھڑیاں ضرور آتے ہیں خود اللہ رب العزت نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَقُوْا أَنْ تَقُولُوا آمَنَّا وَأَنْتُمْ لَا تُفْتَنُونَ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کہو گے کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا سنیے ایمان کی وجہ سے آزمایا جائے گا ایمان کی وجہ سے مشکلات آئیں گی یہ آپ کو توڑیں گی نہیں بلکہ آپ کو جھوڑیں گی آپ کو مضبوط کریں گی آپ کو راستہ دکھائیں گی حضرت مولانا مدنی نے انسی پی سی آر حکومت ان کے چیئرمین کے ذریعہ حال ہی میں دیئے گئے مدارس کے خلاف زہریلے بیانوں کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان جہالت اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں دس ملین سے زیادہ بچے بچہ مزدوری کے شکار ہیں اور کروڑوں بچے ابھی تک تعلیم سے محروم ہیں ان کے لئے انسی پی سی آر کے چیئرمین نے کیا کام کیا اس لاحے معاشرہ پر بات کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ جو شخص اپنی تقریبات غیر شرعی طور پر انجام دے ظلے میں ایک ایسا گروپ بنانا چاہیے جو کالا جھنڈا لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے انہوں نے لوگوں سے ایسی تقریبات میں شریک نہ ہونے کی بھی گزارش کی بچوں کی تربیت پر بات کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج پر توجہ دلاتے ہوئے مولانا محصوف نے کہا کہ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہماری نسلہ میں معاف نہیں کرے گی موجودہ وقت میں ایمان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی اپنے ناموں اور کاغذات کو درست کرنا بھی وقت کا اہم تقاضہ ہے جمعیت علامہ ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام کے تعلق سے جس طرح غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں بالخصوص ایک سے مسلم کے نام پر پیروگرام منقد کر کے شرپسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کے خلاف سٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جمعیت علامہ اکتر پردیش کے صدر حضرت مولانا عبدالربازمی نے اپنے صدارتی خطاب میں تنظیمی استحقام پر زور دیا انہوں نے کہا کہ یہاں جتنے بھی ارکان ترخیف لائے ہیں انہیں جمعیت علامہ کے پیروگراموں کو اپنے علاقے تک پہنچانا چاہیے جمعیت علامہ اکتر پردیش کے ناظر میں آلہ مولانا محمد مدنی نے تفصیلی رپورٹ پیش کی نظامت کے فرائض مولانا عبدالمعید فتح بری نے انجام دیئے اور مولانا قلیم اللہ قاسمی نے ان کی معابنت کی بیکر مقررین جنہوں نے تجاویز پیش کی علم قاری زاکر سیکریٹری جمعیت علامہ یوپی مولانا سید حاتب لکنو مفتی بن یامین مولانا امین الحق عبداللہ سید زہین احمد مدنی مولانا عمران خان مولانا موسیٰ قاسمی مولانا عبدالخالق حافظ عبداللہ مولانا افتخار حاپڑ مولانا گلفام مفتی محمد صادق حافظ محمد قاسم مولانا آسم عبداللہ بنگلور وغیرہ شامل رہے اجلاس میں مکتب کے قیام مدارس اسلامیہ کی آزادی اور خود اختیاری کے تحت تحفظ خود اختیاری کے تحفظ مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی لڑکیوں کے لیے مخصوص اداروں کے قیام اور اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا ازالہ اور ارتدادی سرگرمیوں کے انصداد اصلاح معاشرہ مسلم وقاف کا تحفظ فلسطین سمیت مدادت تجاویز منظور کی گئیں اس موقع پر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے حضرت قاری نجیب الرحمن بھاگلپوری کی تیار کردہ فدائے ملت ڈائری و فدائے ملت کیلنڈر کی رسم اجرابی ادا کی حضرت مولانا مفتی ابو بکر ابن حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری اور جمعیت علامہ شہر مردباد کے کارگزار صدر قاری نجیب الرحمن بھاگلپوری نے تب سبی میمانوں کا شکریہ ادا کیا نیز تلوگرام کے انتظام میں ظلہ انتظامیہ اور مقامی انتظامیہ کمیٹی جمعیت علامہ کی بھی تحسین کی حضرت مولانا مفتی ابو بکر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا قائد جمعیت ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جانشین فدائی ملت حضرت مولانا سید محمود اسحر صاحب مدنی دعوت برطاتہم العالیہ اور ہمارے دور دراز سے تشریف لانے والے سوبہ اتر پردیش کے مجلس منتظمہ کے آرکان ہم اہل مرادباد کے لیے بڑی خوشی اور مسررت کا لمحہ ہے کہ یہ مجلس منتظمہ کا پروگرام تقریباً تیس سال کے بعد اس مرادباد میں ہو رہا ہے اور ہم سب کو آپ کی میزبانی کا شرف عطا ہوا ہے ہم تہے دل سے آپ کی آمد پر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور یقیناً موسم کی وجہ سے اور دیگر انتظامی امور میں کمی کی وجہ سے آپ حضرات کو پرشانی کا سامنا شروع میں کرنے کا موقع منا لیکن ہم سب جمعیت کے خدام یہ اہد لے کر یہاں سے جاتے ہیں یہ جو تجاویر یہاں پر مرتب ہوئی ہیں یا جو باتیں کہیں گئی ہیں اس پر ہماری جامع اختیار دیا جائے گا مقامی کارکنان کا شکریہ حضرت مولانا مفتی عبدالحق رسول پوری نے ادا کیا تمام محباب کا جنہوں نے اس پروگرام کے نیتاق میں افل سے لے کر کہ آخر تک جس طرح بھی تعابل کیا ہے ہم جمعیت علماء شہر مراداباد کی طرف سے اور جمعیت علماء زلہ مراداباد کی طرف سے تمام حضرات کے بہت شکر بزار ہیں آخر میں مولانا عبدالربازمی کی دعا پر اس اجلاس کا اختتام مولانا عبدالربازمی کی دعا پر ان سارے پروگرام کو عملی جامعہ کا مہمتی تو اپنے پر دار کریں اے مولا کریم ہم کو سب کل بے کر کے اگر اخلاص سے آپ کو معروف فرما دیا زکر ہی ہماری محبوب ہو جائے گی اکارت ہو جائے گی اس لیے نیک عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص کی دولت بیراداب فرما دیے اے اللہ اس اجلاس کو بے انتیاں حبور فرمایے حبوریت کی صفات جس کو پہل پیدا فرما دیے اس دوران بیرونی مندوبین کے ساتھ جمعیت علماء شہر مردبات کے صدر حافظ محمد عالم ناظم اعلا مولانا مضمل حسین کارگزار شہر صدر قاری نجیب الرحمن بھاگلپوری جامعہ عربیہ حیات العلوم کے محتمیم حضرت مفتی محمد اجمل جامعہ قاسمیہ دارو العلوم زکریہ کے محتمیم مولانا محمد سالم قاسمی نائب امام شہر حضرت مفتی سید فہد علی حضرت قاری محمد ابراہیم مفتی احرار عالم الحاج محمد نسیم صدیقی حافظ اشتت اللہ خان انام اللہ محمد یوسف منصوری میڈیا کوارٹینیٹر و نگر نگم مردبات کے کارپوریٹر سید معظم علی نظام حسین پمہ کامل منصوری محمد اسلم سیفی حاجی نظام الدین محمد رزوان قریشی محمد کاشف قریشی وغیرہ بھی موجود رہے محمد رزوان قریشی